ہم سے قطیبہ بن سعید نے بیان کیا کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ان سے عمارہ نے ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اگر وہ جو جنت میں داہل ہوگا ان کی صورت ایسی ہوں گی جیسے چودوے کا چاند روشن ہوتا ہے پھر جو لوگ اس کے بعد داہل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے نہ تو ان لوگوں کو پیشاب کی ضرورت ہوگی نہ فاخانہ کی نہ وہ توکنگے نہ ناک سے علائش نکالیں گے ان کے کنگے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا ان کی انگوٹیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا یہ نہائیت فاقیزہ خوشبودار عود ہوگا ان کی بیویاں بڑی آنکھو والی ہورے ہوں گی سب کی صورت ایک ہوں گی یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قدقامت پر ساٹھ سٹھاتھ اونچے ہوں گے موسیقی